وَيَكْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنیُسَلْ دوسری صفت فاسقوں کی جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں فرمایا کہ اور وہ کاٹتے ہیں قطع کرتے ہیں ڈسکونیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنیُسَلْ اس رابطے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ رابطہ وہ کونیکشن وہ تعلق جو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے کہ اس کو جوڑو ملو رابطہ رکھو کمیونیکیٹ کرو آپس میں یہ چیز توڑتے ہیں وہ یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے یہ کتنی اہم آیت ہے خاص طور پر آج کی دور کے حوال سے کمیونیکیشن کا دور ہے آج تو اب تو ہر شخص ایک دوسرے سے رابطے پر اور رابطے بڑھ رہے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا ہمارے رابطے میں آگا تو اس لحاظ سے دیکھیں یہ آیت کتنی اہم ہے یہ اس زمانے میں کہا تھا جب آدمی کو چند فلانگ کے فاصلے کی بھی کوئی ارطلع ملتی ہوگی کئی دنوں میں کہ کیا ہوا وہاں پہ اور اس پاس کے ملکوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس زمانے کی یہ بات ہے فرمایا کہ رابطے رکھو اور آج گلوپل ویلیج اب تو ہر وقت رابطے ہیں تو اس لیے دوستو اللہ نے ہمیں اس جدید ترین دور میں پہلے ہی کھڑا کر دیا ہے کہ رابطے رہیں ان کو قائم کرو مگر آپ دیکھیں افسوسناک بات یا عجیب مطلب زمانے کی ستم زریفی کہیں یا کیا کہیں جس وقت کوئی آلات اسباب نہیں تھے لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے آج سارے ذرائع موجود ہیں اور ہر وقت رابطے ہو سکتے ہیں بلکل دوری کا احساس نہیں مگر آج ہم سب سے زیادہ دور ہیں آج سب سے زیادہ دور ہیں شاید پہلے کا بھی نہیں تھے بلکہ اسے موبائل اور ٹیلی فون کی جات سے بھی پہلے ہم آپس میں بہت قریب تھے اور جب سے یہ چیزیں آئیں تو شاید بہت فاصلے پیدا ہو گئے اور دور ہو گئے یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیسے ہو گیا کیوں ہو رہا ہے تو یقیناً قرآن سلسلے میں ہمیں گائیٹ کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک نظریہ بنانا ہو گا ہمیں نظریہ جوڑتا ہے ہمیں ہمارا خیال جوڑتا ہے یہ مادلی چیزیں یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ سب اسباب ہیں سہولتیں ہیں مگر سانوی ہیں ان کا اثر بعد میں شروع ہوتا ہے پہلے ہمارے ذہن میں جو نظریہ خیال ہے اور ہماری جو تعلیم و تربیت ہے وہاں سے اصل چیز شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر آلات اسباب ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور جب اندر کا نظریہ بگڑ جائے انسان انسان کے لیے قابل اعترام نہ رہے رشتے رشتے نہ رہے مسلمان مسلمان نہ رہے ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی نہ رہے تو پھر کوئی ٹیلی فون کوئی موبائل کوئی جدید ترین کوئی اور آلہ اسباب کوئی کام نہیں آسکتا پھر آپ بھلے کان سے لگا کے ہر بھا بات کریں کوئی فائدہ نہیں آپ اسی طرح سوسائیٹی کٹی پھٹی رہے گی اور اس طرح ڈسکونیکٹ رہیں گے ہم تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ رشتہ داریاں آپ اس میں جوڑیں ماں کو ماں سمجھیں باپ کو باپ سمجھیں اس کا اتنا حکم ہے رشتہ داری کا سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں پھر بھائی بہن آتے ہیں پھر باپ کے قریبی آتے ہیں باپ کے پھر ماں کے قریبی آتے ہیں ددیال اور پھر ننیال پھر اس کے بعد کزن وغیرہ یہ آتے ہیں اس طرح پھیلتا ہے رشتہ یہ سارے رشتے ہیں ان میں حسبے براتے بھی ان کے ساتھ جوڑے رہنا یہ ہمارا فرض ہے قرآن نے کئی جگہ فرمایا اور حدیث میں آیا سل من کا تاک جو تجھ سے کاتے اگر کوئی کاتے بھی توڑنا بھی چاہے تو مت توڑو جوڑو رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہے جوڑنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے یہ ٹوٹی نہیں سکتا جو آپ اور میں بنائیں گے وہ ٹوٹ سکتا ہے اللہ کا بنائے وہ نہیں ٹوٹ سکتا شادی جب آدمی کرتا ہے تو بیوی سے جو رشتہ بنتا ہے وہ ہم خود بناتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے طلاق ہے اس کے لیے خلا ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی طلاق کوئی خلا نہیں ہے بھائی بہنوں کے درمیان کوئی طلاق کوئی خلا کوئی ایسی چیز نہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا حتیٰ کہ ماں باپ کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے پھر بھی ماں ماں رہتی ہے اور باپ باپ رہتا ہے چاہے باپ نے دوسری شادی کر لی ہو چاہے ماں نے دوسری شادی کر لی ہو جو اصل باپ ہے وہ ہے وہ جو ماں ہے وہ ہے یہ ہے کہ نہیں تو اس لیے اس پر گوھر کرنا چاہیے یہ اللہ کا بنائے ہوا نظام ہے اور سب سے زیادہ آج یہی نظام ہمارے ہاتھوں تباہ ورباد ہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے تعلقات تو بڑے اس دوارے ہیں مگر رشتہ داتوں میں بڑی دراریں نہیں ہونا چاہیے بہت تنگ ذرفی سے کام لیتے ہیں لوگ اور میں نے دیکھا ہے جتنا علم کم ہوتا ہے خاص طور پر دینی معلومات اور دینی معلومات اتنے ہی زیادہ ہم لوگ اس میں ہمارا فیلئر نظر آ رہا ہے بہت زیادہ اور جب تک ہم رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک نہیں کریں گے اللہ کے یہاں ہم کوئی مقام نہیں پاسکیں گے اللہ کے نبی نے فرما خیر حکم خیر حکم لے اہل ہی تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو سب سے پہلے اپنے گھر میں حسن سلوک اچھا تعلق ہی پھر رکھیں تو کوئی جواز نہیں بنتا رشتے توڑنے کا ہاں صرف ایک ہے اگر دین کو نقصان پہنچے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے گمراہی کا مسئلہ ہے دین خطرے میں ہے تو وہاں پھر آپ علیت کی اختیار لینا ہے پھر تعلق ختم ہو جائے اگر کسی کا دین ہی بدل گیا تو تعلق ہی ختم تو ختم ہو گئے معاملے اور کوئی اگر گمراہی کی طرح مائل ہے گناہوں کی طرح مائل ہے ماحول اس کا اچھا نہیں ہے تو اس میں بچائیں اپنے آپ کو اسی حد تک بچائیں گے ٹھیک ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے چاہے برا لگے چاہے رشتے داروں کو برا لگے دین بچانے کیلئے اگر کوئی جد و جوت کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ بالکل برحق ہے وہ بالکل حق پر ہے تو یہ ایک بس چیز ہے باقی اس کے علاوہ کوئی معاملات ہوتے ہیں آپ اس کے آپ جانتے ہیں اس کی میں کیا ڈیٹیل ارز کر سکتا ہوں بات بات پہ برا لگ جاتا ہے کوئی بات بری لگ جاتی ہے کوئی بات دکل آتی ہے آنے جانے میں کہ ہم گئے تھے وہ نہیں آئے وہ آئے تھے ہم نہیں گئے ان چیزوں کے اندر کوئی اہمیت نہیں تھی سلام نہیں کیا کوئی ہمارے بچوں کو نہیں پوچھا برابر کی رسپیکٹ نہیں ملی یہ آو بھگت نہیں ہوئی پوٹوکول نہیں ہوا اس طرح کی چیزیں اب اس میں جناب بلکل لڑائی ہیں ایسی چھڑ جاتی ہیں کہ جیسے کہ بلکل دو دشمن آپس میں ایک سنب از آدم ہیں اب نہیں ہوگا کوئی تعلق ہمیں سلام نہیں کیا ہمیں پوچھا نہیں نہیں یہ نہیں ایک عالی ظرف آدمی کا ایک کام فوراں یاد کر لو اللہ کے رسول کی بات کو درگزر کرو اس نے آپ کو نہیں پوچھا آپ پوچھ لیں کوئی بات دیں اس کا احترام اگر ہے احترام کریں اس سے ضرورت ہے ہاں رشتے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی عزت آپ اتار کے اس کے سامنے پھینک دیں ظلت اختیار کر نہیں اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کی بیزتی ہوگی آپ بات کرنے میں جانے میں تعلق رکھنے میں بیزتی ہے اور اس میں انسلٹ ہو رہی ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کا بیہیویر اچھا نہیں تو ٹھیک ہے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں جاتے نہ جائیں نہ ملیں مگر کتے تعلق ایک اور چیز ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کتے تعلق یہ کہ اب بس کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں اب مطلب اس کو کبھی زعود بھی پڑے تو نہیں میں اس کی طرف نہیں دیکھوں یہ کتے تعلق یہ نہ کریں آخری حد تک نہ جائیں اپنا دفعہ ضرور کریں کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے نہیں ملنا ہو رہا اگر اگر تفہمی ہے اس کی تو دور کرنی کوشش کریں لیکن پھر بھی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے آپ اپنی عزت بچائیں آپ اپنے دین کو بچائیں مگر کتے تعلق صرف اس وقت کریں کہ جب دین خطرے میں ہو ایک شخص کا دین بگڑ گیا ہے پھر کتے تعلق کر لیں اس کے علاوہ آپ اپنی ذات کے لیے اپنی دنیا بھی رسپیٹ کے لیے کتے تعلق نہ کریں جی آہ تو یہ ہے علیہ ظارفی اس پہ جنت کی بشارت ہے کہ جو شخص اس کے باوجود بھی یہ حوصلہ رکھے کہ میں اس کے کام آؤں گا اگر ضرورت پڑی تو اور جائز جو اس کا حق ہے وہ میں دوں گا اور جائز جو ضرورت پوری اگر کرنی پڑے کر دوں گا کام آ جاؤں گا یہ مسئبت میں مشکل میں ہوا تو میں اس کو بچاؤں گا یہ جذبہ آپ نے رکھا ہوا ہے یقین جانے یہ اتنی بڑی عالی ظارفی ہے اس میں اتنی نفس کشی ہے ایسا شخص جو ہے وہ سمجھل لے نفس سے پاک ہو گیا اب اگر نماز روزہ بھی اس کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ ولی ہے ولی ہے وہ اب میں آپ کی خدمت کیاس کروں ہمارے بیٹھے میں واصف صاحب یہاں بیٹھے ان کے سوسر تھے آپ کے ان کے سوسر صاحب کا انتقال ہوا یہ باقیہ ہے جو میں بتانا چاہر اہم باقیہ ہے تو کتنے سال بعد چار سال لاہور میں ان کے سوسر چار سال کے بعد بارش ابھی بہت بارشیں ہوئیں ان کی قبر کھل گئی ان کی قبر کھل گئی لوگوں نے خود دیکھا بلکل محفوظ کفن بلکل صاف سترا لیٹے ہوئے آرام سے اب یہ حال چار سال کے بعد تصور نہیں کر سکتے ہم پوری لاش محفوظ پورا جسم محفوظ کفن محفوظ اس کا ایک ایک حصہ محفوظ اور انہوں قبر دوبارہ بنا دی گھر والوں نے رشتے داروں نے دیکھا جا کے میں نے ان سے پوچھا کونسی ایسی بات تھی ان میں انہوں تو زندگی بھر دیکھا نا ان کو کیا ایسی بات انہوں سب سے زیادہ نمائی چیز جو بتائی جو نوٹ کی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ کسی سے رشتے داروں میں کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے سب سے ملکے رہتے تھے سب سے پیار محفت سے رہتے کبھی کسی چیز کا برانی مناتے تھے یہ انہ وانہ نہیں تھی ان میں میں یہ میں وہ میرے ساتھ یہ ہوا نہیں در گزر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ جو رویہ ہے نا یہ جنتیوں کا رویہ ہے اگر آپ کو اللہ نے دے دیا ہے یا آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اور اگر نہیں یہ تو کریں کوشش یہ رویہ پیدا کریں اور یہ ناراض ہونا چھوڑنے خامہ کا خامہ کا قربانی دے عزیزوں کے لئے رشتہ داروں کوئی بات نہیں یہ ناک لیچی کر لیں کوئی بات نہیں اللہ کی خاطر اس کی محبوب کی خاطر اس میں کچھ نہیں ہوتا باہر بہت گالیاں کھا لیتے ہیں بہت بہزتیاں برداشت کر لیتے ہیں بڑے لوگوں کی امیروں کی اپنے افسروں کی جہاں کام کرتے ہیں اپنے باس کی ہر جگہ اپنے دوستوں کی بھی سب جگہ ماباب رشتہ دار احباب اپنے ان سے اگر کوئی ایسی چیز پہنچ جائے تو یہ کیوں برداشت نہیں ہوتے ان سے اگر کوئی تقلیف پہنچ جائے تو برداشت کیوں باہر سب برداشت کر لیا یہاں نہیں ہو رہا یہاں تو ماباب بھی اگر سامنے ہیں تو آج کی اولاد کا حال یہ ہے کہ ترکی بہ ترکی جواب بلکل جیسے کہ یہ ماباب کی جگہ ہو گئے اب ماباب بلکل بے بس اور اولاد آنکھیں نکال رہی ہے اور جواب دے رہی ہوتی ہے باقاعدہ یہ بہت ختمناک بات ہے ایسے لوگوں کے بارے میں سمجھ لیں نماز اور روزہ بھی کام نہیں آسکے گا یہ بہت بڑی بدبختی ہے تو یہ بہت زبردہ چیز ہے میں ایک واقعہ میں نے آپ کے ان کے حوالہ بتا دیا کہ چار سال تک ان کی لاش سلامت نکلی ہے اب ہمیشہ کے لیے سلامت ہے اور یہ ان کا وصف تھا یہ ان کی کوالیٹی دی کہ وہ رشتے ربھاتے تھے سب سے محبت کرتے تھے سب پر شفقت کرتے تھے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ کوالیٹی پیدا فرما دے تو یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ لوگ جو فاسق ہیں جنہیں قرآن گمراہ کرتا ہے یہ وہ لوگیں جو رشتے توڑتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے تعلق کو توڑتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے اس کو بھی جھوڑنا چاہیے